اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا اے لوگو تم رحم کرو رحم کرو اس لئے جو زمین والوں پر رحم کرے گا یرحمکم منفی سما آسمان والے اس پر رحم کریں گے سبحان اللہ اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرما نام ہے میرے آقا عام طور سے رشاد فرما رہے ہیں کہے لوگو تم رحم کرو اب رحم تم اپنے گھر والوں پر بھی کرو رحم تم اپنے بچوں پر بھی کرو رحم تم اپنی بیوی پر بھی کرو رحم تم اپنے بھائیوں پر بھی کرو رحم تم اپنے بھتیجوں پر بھی کرو رحم تم اپنے پڑوسیوں پر بھی کرو رحم تم اپنی بستی والے علاقے والے شہر والے تمام لوگوں پر رحم کرو رحم تم ایمان والوں کے ساتھ بھی کرو اور رحم اس کے ساتھ بھی کرو جو ایمان والا نہیں یعنی جو نون مسلم ہے ارے انسانوں پر بھی رحم کرو اور جانوروں پر بھی رحم کرو اے شبحان اللہ سبحانہ اے لوگو اگر تم رحم کرو گے تو کیا ہوگا آج غصے آزم کے نام کی مفل ہم نے سجائی ہے کون غصے آزم ہیں اے لوگو وہی غصے آزم جو ولیوں کے تاجدار ہیں کون غصے آزم جو ولیوں کے سردار ہیں کون غصے آزم جو تاجدار بغداد ہیں ولایت کرتا جن کے ماتے پر چمک رہا ہے اے لوگو میرے آقا کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنا ہو تو شہنشاہ بغداد غصے آزم کو دیکھ لو ایسا نظر آتا ہے کہ میرے آقا کی چلتی پھرتی تصویر ہے غصے آزم اے لوگو تو شان میرے آقا کی ہے میرے آقا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا اپنوں سے بھی محبت کرتے ہیں بیگانوں سے بھی محبت کرتے ہیں میرے آقا اپنوں پر بھی رحم کرتے ہیں اور غیروں پر بھی رحم کا بادل بن کر کے برزتے ہیں جس طرح سے میرے آقا غریبوں پر امیروں پر اپنوں پر بیگانوں پر رحم کرتے ہیں بلکل اسی طرح غصے آزم ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق پر رحم فرماتے ہیں غصے آزم کی کتابِ زندگی میں آیا ہے کہ غصے آزم رضی اللہ تعالیٰ عن کی یہ شانِ امتیاز تھی کہ جب بھی کھانا کھانا ہوتا جب بھی کھانا تلاول فرمایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کمیک کمزوروں کو دبے کچلوں کو ضعیفوں کو جن کو سماج میں کوئی نہیں پوچھا کرتا تھا غصے آزم اپنے قریب میں بٹھا کر کے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے جس شانِ غصے آزم رضی اللہ تعالیٰ عن کی ذرا ایک حدیث اور سماعت کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجائے آنے والا آیا اور آ کر کے مصطفیٰ سے سوال کر رہا ہے عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ علیہ کا صلاة والسلام ایل اسلام خیر اے لوگو میرے آپ کے آقا سے سوال ہوا اور سوال کیا ہے سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے اے میرے آقا اسلام لانے کے بعد اسلام کی کوالیٹی کونسی کوالیٹی سب سے بہتر ہے یعنی سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے پوچھ رہا ہے مصطفیٰ سے دربار سجا ہے میرے آپ کے آقا کا میرے آپ کے آقا موجود ہیں آنے والا آیا وہ سوال کر رہا ہے مصطفیٰ سے اے آقا سب سے بہتر بات کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہے میرے آقا کی زبان کھلی وہی زبان جس زبان کے تعلق سے خدا کا قرآن ارشاد فرماتا ہے سور نجم ستائیس ماں پارائے میرا رفق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ مصطفیٰ جو بولا کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں بولا کرتے بلکہ کلام خدا کا ہوتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے نعرِ تقدیر نعرِ رسالت مسلح کے عالی حضرت مسلح کے عالی حضرت اُرسِ بُرَادِ الْحَوَىٰ نعرِ تقدیر نعرِ رسالت حضرت علامہ مفتی بلال صاحب عبلا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو برے لی کے عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اے لوگو میرے آقا کی زبان کھولی میرے آقا نے اپنی زبان اک ترجمان سے ارشاد فرمایا میرے آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد بہترین کوالی پیئے ہیں بہترین عادت یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ غور کیجئے غور کیجئے میرے آپ کے آقا کیا فرما رہے ہیں میرے آپ کے آقا فرما رہے ہیں ستو تیرے متعام کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام لانے کے بعد سب سے بہتر عادت ہے بے شکل بے شکل غور کرنے کی بات ہے اچھا آپ حدیثیں گرنے ہیں کی نہیں گرنے ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ یا تو قرآن کی آیت کے حوالے سے یا مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے واقعی جو حدیثوں کی گفتگو سننا چاہتے ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے اور جو حسنِ حسانے کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ رکیں گے نہیں سنئے پیارے بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا تُتِرْمُ تَعام کھانا کھلانا مولا کو بڑا پسندے اب آئیے غوثِ آزم کی بارگاہ میں چلتے ہیں غوثِ آزم سے کسی نے پوچھ لیا حضور آپ کو کیا اچھا لگتا ہے غوثِ آزم ولیوں کے تاجدار جلبہ فروز ہیں غوثِ آزم سے پوچھنے والا آپ پوچھ رہا ہے معلوم کرنے والا معلوم کر رہا ہے اے غوث کیا چاہتے ہو آپ تو ولیوں کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا مولا مجھے اتنا مال عطا فرمائے کہ میں تمام اہلِ زمین کو کھانا کھلاتا رہوں کہو سبحان اللہ اے لوگو میرے غوث نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میرا رب مجھے اتنا مال دے دے اتنا مال دے دے کہ پورا فرسے لے کے پچھن تک اتھر سے لے کے دکھن تک اللہ کی جتنی بھی مخلوق اس زمین کے اوپر رہتی ہے میں اللہ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلا ہوں اے لوگو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے جو کام اللہ کو رازی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے میرا مولا جب اس کو قبول کر لیتا ہے جب اس پر قبولیت کی محول لگ جاتی ہے تو پھر پوری دنیا میں وہ مقبول ہو جاتا ہے عشق سبحان اللہ غوث آدم کی خواہش غوث کی خواہش یہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے مال اتنا دے اتنا دے کہ میں تمام مخلوق جو زمین پر بس دیئے اس کو کھانا کھلا ہوں عشق سبحان اللہ اس کی عادت تھی کہ جب صبح کا سفیدہ پھیلا کرتا تھا جب سورج کی کرنے زمین پر پڑا کرتی تھی اے لوگو غوث آدم کے دربار کا لنگر جاری ہو جایا کرتا تھا صبح سے لے کے شام تک لنگر جاری رہتا تھا اور وہ لنگر ایک دن نہیں وہ لنگر دو دن نہیں وہ لنگر دین یا چار دن نہیں پندرہ یا بیچ دن نہیں مہینہ یا دو مہینہ نہیں چار یا چھے مہینہ نہیں بلکہ سال کے بارہ مہینوں چلتا رہتا تھا غوث آدم جب تک بقید حیات رہے جب تک وہ لنگر جاری اور ساری رہا اور جب دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے اللہ پاک نے اس لنگر کو اتنی قبولیت اتا فرمائی آج پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان پایا جاتا ہے جہاں جہاں مسلمان پایا جاتا ہے وہاں وہاں حضور غوث آدم کا لنگر کھلایا جاتا ہے اے لوگو اللہ پاک نے غوث آدم کی اس خواہش کو پورا فرما دیا غوث آدم کی اس تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا غوث آدم تو یہ چاہتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے پورپ سے لے کے پچھن تک اتر سے لے کے تک کن تک اللہ کی جتنی بھی مخلوقیں میں ان کو کھانا کھلا ہوں ان کی خواہش تھی مولا نے ان کی خواہش کو پورا فرمایا اور آج چمروہ کی سرزمین پر جہاں غوث آدم کبھی تشریف نہ لائے لیکن غوث کے نام پر ہزارے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے بیشت سبحان اللہ میرے غوث ہندوستان کبھی تشریف نہیں لائے غوث آدم ہندوستان نہیں تشریف لائے لیکن اے لوگو ان کی گیارویں اندوستان بھی پہنچ گئی بیشت سبحان اللہ کیونکہ اللہ پاک نے قبول فرمایا قبول فرمایا اب سنو اے لوگو کیا کہا گیا ذرا حدیث کو نوٹ کریں اور دو بہت قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں سوال کیا ہوا میرے آپ کے آقا سے میرے آپ کے آقا سے سوال ہوا سب سے بہتر بات اسلام لانے کے بات کیا ہے فرمایا اسلام لانے کے بات بہتر بات یہ تو تیم متعام کہ تم لوگوں کو کھانا کھلا ہو اب غوث آدم کا کردار دیکھیں اسلام لائے ہیں کلمہ پڑھ لیا ولیوں کے تاجدار ہیں اے لوگو شہنشاہ بغداد ہیں غوث آدم مصطفیٰ کی صدیت پر کتنا عمل ہے اتنا عمل اتنا عمل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے ہاتھوں میں چھیت بنائے یعنی اگر ایک ہزار دینار بھی آ جائیں شام ہونے نہیں پاتیے وہ سارے کے سارے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں وہ سارے کے سارے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں دلیں صحیح ہونا چاہیے سخاوتیں سی ہونی چاہیے جود و کرم کا دریاء ایسا ہی بینا چاہیے وہ فقیر نہیں ہوتا جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ بغیر طلب کے مل جائے تو منع نہیں کرتا وہ جب مل جایا کرتا ہے تو اس کو جمع نہیں کرتا اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیتا ہے بے شک سبحان اللہ کیا فرمایا تو تیم تام کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت پسند اللہ باقی صبح اور دوسری بات وَتَقْرَوْ سَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَوَ مَنْ لَمْ تَعْرِفِهِ اے لوگوں میرے آپ کے آقا ارشاد پرماتے ہیں اور سلام کرنا اس کو جس کو جانتے بھی ہو اور اس کو سلام کرنا جس کو نہ جانتے ہو یہ مولا کو بہت پسند ہے بے شک سبحان اللہ یاد رکھیں وَتَقْرَوْ سَلَامَ اللہ پاک ایمان لانے کے بعد سلام کرنے سے بڑا راضی ہوتا ہے ایک انسان اس کو بھی سلام کرے جس کو جانتا ہے اور جس کو نہیں جانتا ہے اس کو بھی سلام کرے وَتَقْرَوْ سَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَوَ مَلْمْ تَعْرِفِهِ اے لوگوں میرے آپ کے آقا فرما رہے ہیں کہ سلام کو عام کرو اس کو بھی کرو جس کو جانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے ہو بیس تیسری حدیث سنیے تیسری حدیث اور جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے یہ مسلم شریف میں بھی ہے اَنَبِي حُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمَ لَيْهِ وَاِذَا تَعْقَ فَاجِبُ وَاِذَا سَنْسَعَقَ فَنْسَالَهُ وَاِذَا عَتَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمْتُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ وَاِذَا مَا تَفَتَّبِهُ کہ یہ محببت سے سبحان اللہ اے لوگوں میرے آپ کے آقا ارشاد فرماتیں ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آپ کے اوپر اور آپ کا ہمارے اوپر چھے طرح کے حقوق ہیں یعنی چھے حق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر بیلا حق کیا ہے فرمایا اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ جب باہم مامنا سامنا ہو جائے جب اپنے بھائی سے ملاقات ہو جائے تو کلام بات میں کیا جائے سلام پہلے کیا جائے یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے بیشت سبحان اللہ گوڈ مورننگ کہنا گوڈ نائٹ کہنا گوڈ آفٹر مون کہنا ہائے ہائے ہالو کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقات ہو تو پہلے آپ سلام کریں یعنی سلام کرنا چاہیے آئے کرنا ہیلو کرنا کوئی سواب نہیں ملتا لیکن اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اے لوگو میرا مولا سلام کرنے کے بدلے میں سواب عطا فرماتا ہے کتنا پیارا مذہبِ اسلام ملاقات ہو سلام کرو رخصت ہو تو سلام کرو یعنی جب جب ملو اپنے بھائی کو دیکھو تو سلام کرو اِذَا لَقِتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعِذَا تَعَقَ فَاجِبُهُ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی دعوت محبت پیش کرے اور شریعی عذر نہ ہو تو اس کی دعوت محبت کو قبول کر لو یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے بے شک سبحان اللہ اور اگر کوئی وہ مشورہ طلب کرے اگر دینی مشورہ مانگے دنیا بھی مشورہ مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے بے شک ایک انسان اللہ پاک نے جس کو سمجھ بوجتا فرمائی ہے ایک انسان جس کو رب تبارہ کا وطالہ نے علم و ہونر کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اگر کوئی اس سے مشورہ طلب کرتا ہے مشورہ چاہے دنیا کا ہو مشورہ چاہے دین کا ہو انسان کو چاہیے کہ اچھے مشورے سے نواز دے اگر اچھے مشورے سے نواز دے گا آقا کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا سباب کا حق دار ہو جائے گا وَإِذَا دَعَا كَفَ عَجِبُ وَإِذَا سْتَنْسَا كَفَنْسَالَهُ اور میرے آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جوتا حق یہ ہے جوتا حق یہ ہے وَإِذَا سْتَنْسَا كَفَنْسَالَهُ وَإِذَا عَتَسَفْ عَمِدَ اللَّهُ فَشَمْتُو کہ اگر چھیک آ جائے تو چھیک آنے کے بعد وہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہے اور جب الحمدللہ وہ اپنی زبان سے ادا کرے تو سننے والا جواب میں یرحم مکلہ کہے یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے وَإِذَا مَا تَفَتْتَبِعُ اور میرے آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے کسی مومن بھائی کا انتقال ہو جائے اور تمہیں اس کے انتقال کی خبر مل جائے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے وَإِذَا مَا تَفَتْتَبِعُ اے لوگو اللہ کے رسول نے ایک بیان کر دیئے اب سچا پکا مومن وہ ہوگا کچھ بھی ہو جائے اپنے آقا کے انفرمان پر عمل کرے اب دروش شریف کا نظر آنا پیش کر لیں اللہم صلی اللہ